بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں پاکستان تحریک انصاف الیکشن دوزار چوبیس کے بعد پہلی مرتبہ ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر آج پارلیمنٹ کے اجازت میں شرکت کر رہی ہے پہلی مرتبہ انتالیس لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہو گئی ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی کل میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ ترانوے جو ارکان ہیں ان کو پی ٹی آئی کا مان لیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتالیس لوگ جو آج قومی اسمبلی میں شرکت کر رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کرتے ہوئے ان سے حلف لیا جائے گا یہ ایک اہم سوال ہے یا حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے دیکھئے آج ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور یہ پہلا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو سیشن سے پہلے ہوا ہے اور اس میں حکمت عملی بنائی گئی ہے لیکن آج ایک سٹوری جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہے اگرچہ سال زافر جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بہت اچھی جو ہے وہ یعنی ان کی سٹوریز کے حوالے سے بہت کوئی ان کی ریپیوٹیشن ان کی سٹوریز کے حوالے سے کوئی ایسی نہیں رہی کہ جس میں کہا جا سکے کہ جی ان کی بڑی اپ ٹو دا مارک سٹوریز رہی ہیں لیکن بہرحال پھر بھی ایک خبر انہوں نے دی ہوئی ہے چونکہ ایک تو تجزیہ ہوتا نہ چلیں تجزیہ کو تو ہم کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے لیکن خبر انہوں نے یہ دی ہوئی ہے اور خبر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی باعتماد ذرائع سے ہم نے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میمبرز ہیں وہ قومی سرمی میں حلف نہیں اٹھا سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے نئی قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کوئی ایسی قانون سازی ہوگی جس میں بہانہ بناگر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے میمبر نہیں بن سکیں گے اور وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنی سٹوری میں کہ یہ ایک بوم شل ہوگا اور یہ پہلا بوم شل حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف پر گرائے گی ایک تو یہ کہ یہ پہلا بوم شل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بوم شل اب پاکستان تحریک انصاف کو عادت ہو چکی ہے تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک واضح فیصلہ موجود ہے اور سپریم کورٹ نے ایک بہت کلیر بہت کلیارٹی کے ساتھ ایک فیصلہ دیا ہے اگر حکومت اس کو نہیں مانے گی آئیں بائیں شائع کرے گی تو ظاہر ہے دوبارہ یہ جو ہے وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ اور دوبارہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی اور قاضی فائزہ صاحب اب ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ اکتوبر کے بعد تو وہ ہیں نہیں اور چونکہ قاضی فائزہ صاحب گھر جا رہے ہیں تو حکومت کو پروٹیکشن دینے کے لیے بھی کوئی سپریم کے اندر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جو ہیلے بہانوں سے ان کو تحفظ ان کے فیصلوں کو تحفظ دیتا پھرے اور اس کے لیے دلائل گھڑتا پھرے ایسا تو ہوگا نہیں اور ایسا ہوتا ہوا دکھائی بھی نہیں دے رہا ویسے بھی اگر طریقہ انصاف کو نہیں مانا جاتا کہ یہ پارلیمانی جماعت ہیں اور طریقہ انصاف کو نہیں مانا جاتا کہ یہ پارلیمنٹ کے میمبرز کے طور پر یعنی پیٹے کے پلیٹ فارم پر پارلیمنٹ کے میمبر بن رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے خال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی طریقہ انصاف کے جدوجہد جاری ہے اور وہ طریقہ انصاف نئے فریش الیکشنز کے لیے یا اپنے منڈٹ کی واپسے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جو فیصلہ کون ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے دسمبر جنوری تک اگر طریقہ انصاف یہ جدوجہد کر رہی ہے اور اس نظام نے چلنا ہی نہیں ہے اس حکومت نے چلنا ہی نہیں ہے اور آلٹی میٹلی یہ معاملات فریش الیکشن کی طرف بڑھنے ہیں یعنی اس نظام نے جو حکومت جس کے سبرائی کر رہی ہے اس نے اگر لپٹنا ہی ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ طریقہ انصاف کو پارلیمنٹ میں نشستیں دی جائیں یا نہ دی جائیں پی ٹی آئی جو ہے اس کو پارلیمنٹ جماعت مانا جائے یا نہ مانا جائے یا لوگوں کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے حلف اٹھانے دیا جائے یا نہ دیا جائے اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے پھر اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جب اس نظام میں رہ کر تحریک انصاف نے اسی حیثیت میں جدوجہد ہی کر رہی ہے تو آپ اس کا نام تحریک انصاف رکھیں یا سننی تحاد کاؤنسل رکھیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے تو چلیے کہنے سننے کو اچھا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی جماعت بن جائے گی اپنے پارلیمان کے پلیٹ فارم پارلیمان میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کرے گی لیکن اس سے بہرحال بہت زیادہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہ دو چار دن کانوں کو سننے میں اچھا لگے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سٹوری فرض کریں درست بھی ہے کہ حکومت کوئی کانون سازی کرنے جا رہی ہے اور یہ ایسی کانون سازی ہوگی جس میں تحریک انصاف کو پارلیمان میں حلف اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں ہر طرف آکے ظاہر ہیں حکومت کے جو غیر کانونی کام ہیں اس کے آگے راستے میں آگے کھڑی ہو جاتی ہے آج رعو فحسن صاحب کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا ہے جس معنی ریمانڈ ان کا بار بار مانگا جا رہا تھا دیا جا رہا تھا اور ان کو بہرحال آج روڈیشل کیا گیا ہے ان کی رہائی کے مقانات پیدا ہو گئے ہیں رعو فحسن صاحب پر مقدمہ بنایا گیا ہے کہ جناب یہ کوئی ایک ایسا سوشل میڈیا سیل چلا رہے ہیں جو پاکستان کی ریاست مخالف بیانیاں بنا رہا ہے اور آج عدالت میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ ملزم جو ہے یہ واتس اپ گروپ کا حصہ ہے واتس اپ گروپ کا میمبر ہے یعنی گروپ کا میمبر ہونا جو ہے وہ ایک جرم بن گیا تو یوں تو ہم بھی مختلف شعصے جماعتوں کے جو پریس ریلیزز آتی ہیں یا میڈیا کے گروپ بنے ہوئے ہیں ہم بھی اس کا حصہ ہیں اور جو پروپیکنڈا تمام شعصے جماعتیں بھیجتی ہیں میڈیا کو ہمیں بھی وہ روزانہ ملتا ہے تو ہم بھی اس طرح کی آفیشل گروپ کا حصہ ہیں اگر نون لیگ اپنا ایک روزانہ پریس ریلیز بھیجتی ہے ایک چیز بھیجتی ہے وہ ہم تک بھی پہنچتی ہے تو ہم بھی پھر دشکرد ہو گئے آج عدالت میں اس بات پر کہہ کہے لگے پوچھا گیا کہ یہ بندہ کون ہے اس کا کہہ جرم ہے تو بتایا گیا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ واتس اپ گروپ کا میمبر ہے تو میمبر ہونا اس کا جرم ہے تو عدالت میں پھر سب لوگ ہنسنے لگے تو ملک کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر حکومت کی حرکتوں پر لوگ ہنسے پھرتے ہیں ایک مزاق بنا دیا ہے اس ملک کو اس ملک کے قانون کو عدالتوں کو ایف آئی آرز کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزاق بنا دیا ہے اب ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے بچوں پر ظلم ڈھانے یا ان کو گرفتار کرنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آج پاکستان طریقہ انصاف کا دفتر ڈی سیل کرنے کے حوالے سے بھی سمات ہوئی ہے جسے سمان نفت صاحب کی عدالت میں جسے سمان نفت نے سوال کیا کہ کیا امارات سیل کرنے سے پہلے نوٹس جاری کیا گیا تھا ان کو نوٹس دیا گیا تھا کہ بھئی آپ کے دفتر میں یہ غیر قانونی چیزیں ہیں آپ یہ درست کر لیں اور ورنہ آپ کو سیل کر دیا جائے گا تو آپ کے پاس اتنے دن کا وقت ہے اتنے دن میں آپ معاملات کو ٹھیک کریں ورنہ سیل کر دیا جائے گا کیا کوئی ایسا نوٹس دیا گیا تھا تو جواب دیا گیا کہ ہاں نوٹس دیا گیا تھا پوچھا گیا کہ کب نوٹس دیا گیا تھا اور کب مل درامت کیا گیا تو بتایا گیا کہ صبح نوٹس دیا گیا تھا اور تین گھنٹے بعد دوپیر کو عمارت سیل کر دی گئی یعنی تین گھنٹے کا نوٹس دیا گیا تھا کیا آپ کے یہ فائر الارم ٹھیک نہیں ہے اور یہ آٹومیٹک سپرنکلز جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ویسے تو عدالت نے آج کہا کہ یہ آٹومیٹک جو ووٹر سپرنکلز ہیں یہ تو عدالتوں میں بھی ٹھیک نہیں ہے ہماری عدالت میں بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جیسے سمان رفت دکھا کہ بھئی وہ تو یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس عدالت کی اس عمارت کو بھی سیل کر دیں کہ اگر یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہے تو پتہ نہیں پارلیمان میں بھی چل رہے ہیں یا نہیں نہیں چل رہے وہ جو اوپر چھت پہ لگے ہوتے ہیں آٹومیٹک ووٹر سپنکلز کے دھوائیں دھوائیں کے نشان دے کر کے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو جی یہ پاکستان طریقہ انصاف کی امارت میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تو اس نے اس کو سیل کیا گیا تو تین گھنٹے کا وقت دیا گیا یعنی صبح نوٹس دیا گیا اور دوپیر میں امارت کو سیل کر دیا گیا تو جج صاحب نے سوال کیا کہ یعنی تین گھنٹے کا ہنگامی نوٹس دے کر امارت سیل گئی تو سیل کر دی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا ہنگامی صورتحال تھی تو ہنگامی صورتحال بتانے کی بجائے جو میٹرو پولٹرنگ کورپریشن کے وکیل ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ میٹرو پولٹرنگ کورپریشن بغیر نوٹس کے بھی یہ بیلڈنگ سیل کر سکتی ہے ان کے پاس اختیار موجود ہے تو جج صاحب نے کہا کہ اختیار تو ہے لیکن اختیار کا استعمال تو آپ کسی طریقہ کار کے تحتی کرتے ہیں نا کہ آپ ہر بیلڈنگ کو تو فوراں جا کے سیل نہیں کر دیتے کوئی نوٹس دیتے ہوں گے کوئی وقت دیتے ہوں گے کوئی وارننگ دیتے ہوں گے تو کچھ تو ہوتا ہوگا اور پھر وکیل صاحب نے کہا کہ بغیر نوٹس کے بھی بیلڈنگ کو سیل کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اب بھی اگر یقین دہانی کرائیں تو بیلڈنگ کو ہم ڈی سیل کر دیتے ہیں یقین دہانی کرائیں کہ جو سیفٹی میجرز پورے لیے جائیں گے تو ہم ان کو ڈی سیل کر دیتے ہیں تو پھر جج صاحب نے لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ آپ نے درخواست تو ظاہر کر دی لیکن آپ نے اپنے حفاظ ایک دامات کو یقینی بنانے کے لیے افرٹس کیوں نہیں کی تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے تو ہمیں تین گھنٹے کا وقت دیا تھا آج اگر آپ ڈی سیل کر دیں تو پھر ہم پندہ دن کے اندر اندر اس کو جو ہے کوئی دامات کو مکمل کر دیتے ہیں اور جج صاحب نے کہا کہ پندہ دن تو زیادہ ہیں عدالت اپنے سر پہ تو کچھ نہیں لے سکتی کیونکہ اگر پندہ دن میں کچھ ہو گیا تو پھر اس عدالت کے اوپر یہ معاملہ آئے گا تو بارہ سارے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تاحال تو یہ فیصلہ نہیں آیا شاید تھوڑی دیر میں آ جائے سنا دیا جائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کرنے کے ڈی سیل کرنے کے وارے سے لگتا ایسا ہے کہ مشروط اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دفتر ان کا ڈی سیل کیا جائے مگر اپنے جو سیفٹی میریٹز ہیں اس کو چند دن میں مکمل کیا جائے اس کے لیے دو چار پانچ دن کا وقت شاید دے دیا جائے تو یہ ہوا ہے تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ عدالتیں ہر طرف سے حکومت ہی عزائم کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں لیکن حکومت ایسے بھونڈے مقدمات بھی بنانا نہیں چھوڑ رہی یا ایسے بھونڈے اقدمات کرنا بھی نہیں چھوڑ رہی اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کا جو پیج ہے فیس بک پیج غالباً وہ چلاتی ہیں عروبہ بچی اس کو گرفتار کیا گیا اب وہ بچی جو ہے وہ اپنے والد کو تسلیح دی رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نظام جو ہے یہ بس اس سے ہم جھیل لیں گے تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کومنٹ کیا ہے کہ یہ جو عوام ہیں وہ اب سسٹم کی نائنصافیوں کو سہتے سہتے مضبوط ہو گئے ہیں اور اب وہ سسٹم کا یا حکومت کی ساری ذاتیں جھیلنے کے لئے تیار ہیں اب آپ دیکھیں کہا گیا کہ یہ پتہ نہیں کتنے ملین پیجز یہ خاتون چلاتی ہیں عروبہ بچی جو ہے وہ کتنے ملین پیجز چلاتی ہے تو ایسے تو آپ تین چار بندے ہائے کر رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے پیجز چلا سکتے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان کرتے ہیں اور کہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں اور الزمات آئیت کرتے ہیں عمران خان نے آج ایک درخواست دائر کی ہے وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے دو رکنی بینچ نے دو دن پہلے دو تین چار دن پہلے انفیکٹ جسٹس انمارو لکپنو اور جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا تحریک انصام نے ترخواست دی تھی کہ ریمان جو ہے اس کو کلدم کیا جائے کیونکہ یہ جو ریمان دیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے تو عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان پر جمع ثابت نہیں ہوتا اور ان کا جسمانی ریمان جو ہے وہ کلدم کر دیا گیا تھا اس پر آج اب ڈسچارجگی کے لیے دہشہ گردی کی عدالت انسادر دہشہ گردی کی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ ان مقدمات سے بری کر دیا جائے نو مئی کے جو مقدمات ہیں بارہ مقدمات یہ ان سے بری کیا جائے تو عمران خان نے اب ایک اور درخواست عدالت میں دائر کر دی ہے تو دیکھئے کہ اب جس طرح سے عمران خان کو یہ ریلیف ملا تھا کہ ان کے جسمانی ریمان کو کلدم کر دیا گیا تھا کیا ان کے یہ بارہ نو مئی کے بارہ مقدمات میں ان کی رہائی عمل میں آتی ہے یا نہیں اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا پھر حکومت کو کوئی اور مقدمات بنانے پڑے گے تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا اجاز دیجئے اللہ حافظ